اسلام علیکم میں ہوں عبدالسطہ شیخ آپ کو تعلیمی اور معلوماتی چینل دگین فلنالے چینل میں پشاہ مددی ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لئے چینل کو سبکرائب کریں اور بیل کو آل پر سلیکھ کریں ویڈیو کو لائک کریں کمس کریں اور شیئر کریں ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ہمارا سلسلہ ہے سیلف اسٹڈی یا ہوم لرننگ آج ہم اردو سلیس جماعت دسوی میں جو سبک کرنے جا رہے ہیں اس سبک کا نام ہے آتش بازی اس سبک کو ڈپٹی نظیر احمد نے قیرین کیا ہے سب سے پہلے ہم سبک کے الفاظ معنی کرتے ہیں پہلا لفظ ہے آتش بازی مطلب آگ سے کھیلنا دوسرا لفظ ہے میاں میاں کا مطلب ہے شوہر یا خاوند باز رکھنا مطلب روکنا یا منع کرنا حکمت عملی مطلب تدبیر یا ترکیب ناگوار مطلب ناپسندیدہ پاستے مطلب کے لیے یا خاطر باہر ہونا مطلب رونک ہونا سیکڑوں مطلب بہت زیادہ چوپٹ ہونا مطلب ربا ہونا مہاجن مطلب سہوکار اداس مطلب غمگین خرج کی تنگی مطلب لیسے نہ ہونا ماکول مطلب اکل مندی کی بات فکر مطلب سوچ درکار مطلب ضرورت یا طلب یہ تھے الفاظ مانی اب ہم سبق دا خلاسہ کریں گے سبق آتش پازی جبتی نظیر احمد نے تحریر کیا ہے مصنف لکھتا ہے کہ اسگری سوچ میں تھی کہ وہ اپنے شوہر محمد کامل کو انار پٹاکوں سے ایسے دور رکھوں آخر سوچنے کے بعد اس نے محمد کامل کے سامنے اپنی نند یعنی شوہر کی بہن محمدہ سے پوچھا کے تم نے شب برات کے لیے کیا تیاری کی ہے محمدہ نے کہا بھائی انار پٹاکے لائے گا تو ہم ساتھ کلیں گے ابھی محمد کامل کچھ کہنے بھی نہیں پایا تھا کہ اسگری نے کہا کہ بھائی ایسی فضول چیز کیوں لائے گا محمدہ یہ بہت برا کھیل ہے اس میں جل جانے کا خوف ہے اور ایک مرتبہ ہمارے محلے میں ایک لڑکے کے ہاتھ میں انار پٹ گیا تھا اس کی دونوں آنکھیں پھوٹ کر ختم ہو گئی اس کو اگر دیکھنا بھی ہے تو دور سے دیکھنا چاہیے تم بھی گھر کی چھت سے دیکھ لینا اسکری نے محمدہ کو بتایا کہ ہمار جان اداس ہے کیونکہ گھر میں خرچ کی پھنگی ہے اور سہوکار خرچ دینے سے انکار کر رہا ہے وہ اس سوچ میں ہے کہ محمدہ اناروں کے لیے زد کرے گی تو کہاں سے منگا کر دوں گی جس پر محمدہ نے کہا ہم اس بار انار اتاکے نہیں منگائیں گے اسکری نے محمدہ کو شاباز دی محمد کامل چپ بیٹھا یہ سب باتیں سن رہا تھا محمد کامل نے سوچا کہ بات اکلمندی کی ہے اور اس کے دل اور اس کے دل نے اس بات کو قبول کر لی وہ اس وقت نیچے اتر کر ماں کے پاس کیا اور کہا کہ آپ شب برات کی سوچ میں ہیں تو آپ فکر نہ کریں ہم کو انار مٹا کے درکار نہیں اور محمدہ بھی کہتی ہے میں نہیں منگاؤں گی اور ہم دونوں نے توبہ کر لی ہے اس طرح ایک نیچ بیوی نے سمجھداری سے اتنے شوہر کو ایک اچھی بات سمجھا دی اور اسے برا بھی نہیں لگا یہ تھا سبق آتش پازی کا خلاصہ اب ہم سبق کی ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں لف نیچے ڈیوے سوالات کے جوابات لکھئے پہلا سوال ہے اسکری محمد کامل کو کس چیز سے باز اتنا چاہتی تھی جواب اسگری اپنے شوہر محمد کامل کو ہنار پٹا ہوں اور خضول خچی سے باز اتنا چاہتی تھی سوال نمبر دو محمد کامل کی ماں کس وجہ سے پریشان تھی جواب محمد کامل کی ماں کس وجہ سے پریشان تھی کہ گھر میں خچ کی تنگی تھی اور مہاجن کرس نہیں دے رہا تھا شب برات کے موقع پہ بچو نے اناروں کے لیے زد کی تو اس کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے ایکسسائز میں یہ دو سوال تھے ایکسسائز کا حساب ہے زیل کے الفاظ اتنے جملوں میں اعمال کیجئے اہلا لفظ ہے عبا اس نے اللہ کے خوف سے گناہوں سے یا گناہ سے توبہ کر لی خضول اتنا وقت خضول ضائع کرنا بے وقفی ہے لفظ ہے کھیل ہمیں کھیل کے وقت کھیل اور کام کے وقت کام کرنا چاہیے لفظ ہے اداس یہ لڑکا ہر وقت اداس رہتا ہے خوف ہمیں ہر وقت خدا کا خوف علمے رکھنا چاہیے مشکہ حصہ حجیم لفظ بنائیے جیسے انار سے اناروں الہ کتار کتار سے کتاروں دوسرا لفظ ہے بیمار بیمار سے بیماروں دوسرا لفظ ہے شہر شہر سے شہروں دوسرا لفظ ہے قبر قبر سے شبروں مشکہ حصہ ڈال ہے تنگ بازی کے نقصانات پر ایک مکالمہ لکھئے مکالمہ دو دوستوں کے درمیان یا دو دو سے زیادہ دوستوں کے درمیان گفتگو کو کہتے ہیں جس کی جس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گفتگو یا ڈائل یہ کھیل کھیلتے رہتے خالد اچھا ان کو اس کھیل کے نقصان کا علم نہیں ہے تو سنو پتنگ بازی میں ایک طرف تو قیمتی وقت ضائع ہوتا ہے تو دوسری طرف تعلیم کو نقصان پہنچتا ہے اور ساتھ ساتھ پتنگ اور دور خریب میں بہت سا پیسہ خرچ ہوتا ہے اور یہ بھی دکھا گیا ہے کہ اکثر بچے پتنگ اڑاتے مکانوں کی چھتوں سے گر کر شدید زخمی یا مر بھی جاتے ہیں اس کے علاوہ روٹ پر پتنگ اڑاتے بہت سیاس سے بھی ہو جاتے ہیں اور دھوپ میں پتنگ اڑانے سے پچھ سے بچے بیمار اور ان کی نظر بھی راشد تم نے تو میری آنکھ ہی کھول دی میں نے اس وقت اس طرف تو سوچائی نہیں اب میں پتنگ نہیں اڑاؤں گا بلکہ ان پیسوں سے کچھ اچھی کتابیں خرید کر متعلیہ کروں گا اور اپنا پیسہ اور وقت حضور ضائع نہیں کروں گا ایکسرسائز کا حصہ ہے نیچے دی ہوئے خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجئے الفاظ ہیں لیں لیے لی لیا پہلا خال ہے اس نے بات قبول کر علمیہ گا لی اس نے بات قبول کر لی دوسرا خال ہے میں نے انار منگا حال میں آئے گا لیا میں نے انار منگا لیا اس طرح لفظ ہے محمودہ نے پٹا کے خرید لیے اس طرح لفظ ہے خرید لیے جو تھا ہے چاہ 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 لی سال میں آئے گا لی چاہ 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 چن لی یہ تھا آج سبب یہ تھی آج کی ویڈیو کو لائک کریں کمس کریں اور شیئر لازمی کریں ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلی لیے ساتھی عبد السطح شیخ کو اجارت دیں انا بہت سارا خیال رکھئے ، ل waters شیخ ڈیو کسی ڈیو ڈیو